موسیقی حضرینِ محفر صبح بخیر ایک بار پھر یہ نہایت فخر اور سعادت کی بات ہے تمام اہلِ بیونڈی کے لیے کہ ہمارے بیچ موجود ہیں ڈاکٹر زاکر نائک میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کا اور محترم شخصیات کا جو زندگی کے ہر شعبے سے ہیں یہ استقبال منتظمین کی طرف سے ہے اکسا ایڈوکیشنل سوسائیٹی اس پروگرام میں ایک اور بدلاؤ کیا گیا ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا پولیس کمیشنر جناب محیطے جلسے کی صدارت فرمائیں گے لیکن کچھ دقتوں کی وجہ سے انہوں نے معاذرت چاہیے میں بہت شکر گزار ہوں جناب ہنگرانی کا جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں کہ انہوں نے قبول کی آج کے جلسے کی صدارت میں ان کا شکریہ ادھا کرتا ہوں اکسا ایڈوکیشنل سوسائیٹی کی طرف سے دوستوں ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارا باقاعدہ جلسہ میں جس کے لئے درخواست کروں گا قاری عبدالسلام سے کہ وہ ڈائس پر آئیں تلاوت قرآن کے لئے قاری عبدالسلام السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الَّذی خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذی تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَابِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَطِيبًا صدق اللہ العظيم جزاک اللہ قائری عبدالسلام نے ابھی تلاوت فرمائی پہلی آیت سور نساء کی کلام پاک سے جو لوگیں موجود ہیں ان کے فائدے کے لیے میں ترجمہ پیش کرنا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے یَا أَيُّهُ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاہِدَا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا قَسِيرًا وَنِسَاف اسی سے اس کے ساتھی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بیج کی طرح پھیلا دیئے انگنت آدمی اور عورتیں فَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کے حق مانتے ہو اور کوکھ کی عزت کرو جو تمہیں سنبھالتی ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ سے ڈرو ہمیشہ نظر رکھتا ہے تم پر یہ ترجمہ ہے پہلی آیت کا سور نساء کی اب میں بلانا چاہوں گا چیئرمین کو اقصہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے مصر جاوید فرید جو آپ کو مختصر تار رفتیں گے اقصہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا مصر جاوید فرید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلاتوں و سلامون اللہ رسول ہیلکریم اس جلسے کے محترم صدر ایڈووکیٹ ہنگورانی صاحب ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی ایڈووکیٹ پرباکر حیگڑے صاحب اس جلسے کے خاص مقرر ڈاکٹر زاکر نائیق صاحب اور اس جلسے کے خاص منتظم اقصہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے جناب عبد الماجید نارویل صاحب ہمارے محترم مہمانان بھائیو اور بہنو السلام علیکم اقصہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس خاص جلسے کے مخصوص موقع پر اقصہ ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی گئی تھی انیس سو اسی کے سال میں زیر سایہ اور زیر سرپرستی اور مشوروں سے جو اس وقت دیئے تھے ہمارے مذہبی اور روحانی پیشوا مولانا عبد السمج شرف الدین صاحب نے اس وقت ان کا مشورہ تھا کہ ہمارے سماج کی عورتوں کو صحیح اور اچھی تعلیم ملنی چاہیے کیونکہ جتنی جلدی انہیں اچھی تعلیم ملے گی وہ اپنے آپ کو اچھی بیوی ثابت کریں گی اور اچھی مائیں اور تب وہ فوراً سماج کے لیے دولت بن جائیں گی اور یقیناً وہ بہت ہی وقار کے ساتھ سلجھائیں گی اپنے خاندانوں کی تمام الجھنوں کو اور وہ سب کچھ اور صرف اسی مقصد اور مشورے کے لیے انیس سو ستاسی میں ہم نے شروع کیا اکسا گورس ہائی سکول اس وقت صرف ایک سو ستائیس تعلیمات تھے پوری سکول میں الحمدللہ اللہ کے مہربانی سے صرف دس سالوں میں یعنی انیس سو اٹھانوے میں اس سال تعلیمات کی تعداد بڑھ کر دو ہزار سات سو ہو گئی اور انشاءاللہ انیس سو ننینیانوے کے سال میں جون تک امید ہے یہ ہو جائے گی تین ہزار یقیناً میں جانتا ہوں آپ مجھے نہیں بلکہ سننے آئے ہیں ڈکٹر نایک کو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اور انہیں سنیے شکریہ شکریہ جاوید بھائی اور اب رتبے کے اعتبار سے میں آپ سب سے تعرف کرانا چاہوں گا بہت مختصر انداز میں اپنے محترم مہمانوں کا جو سٹیج پر موجود ہیں جیسا آپ کو پہلے بتایا گیا جناب کے آر ہنگو رانی جنہوں نے بہت مہربانی کے ساتھ جلسے کی صدارت قبول کی غیر موجودگی میں جناب محیٹے کی جناب کے آر ہنگو رانی جو پچھلے پینتالیس سالوں سے وکیل ہیں بیونڈی میں جو بیونڈی بار ایسوسیشن کے صدر بھی تھے پچھلے چھ سالوں کے لیے اور ان کا بڑا گہرا تقابلی مطالعہ ہے مذاہب پر ہمارے آج کے مہمان خصوصی پرباکر ہیگڑے کی شخصیت بیونڈی والوں کے لیے جانی پہچانی ہے وہ پچھلے پچاس سالوں سے اس صوبے کے کامیاب وکیل ہیں وہ لا کمیشن کے ممبر بھی تھے اور انہوں نے بنیاد ڈالی دا لیگل ایڈ اینڈ لوگ عدالت کی جو بیونڈی میں پہلی بار ہوئی پچھتر سال کی عمر میں بھی وہ ایک عملی وکیل ہیں نوجوان وکیلوں کے لیے ایک آئی ڈی ایل انہوں نے کتابیں لکھی جونئر وکیلوں کی گائیڈنس کے لیے ان موضوعات پر جیسے بیل اینڈ انجیکشن ایک تجربے کار کانگریسی کے روپ میں وہ کانگریس کے ڈسٹرک صدر تھے اور نائب صدر بھی تھے ایم پی سی سی کے آج کل یہ بومبے میں ٹاڑا کے شکار لوگوں کے بچاؤں میں مصروف ہیں ہمارے خاص مقرر ڈاکٹر زاکر نائک صدر اسلامی ریسرچ فانڈیشن جو ایک بے خوف عالمی مقرر ہیں اسلامیت اور تقابلی مذاہب پر وہ ہی مخصوص روح خان ہیں جن کے سباب والحمدللہ اسلامی ریسرچ فانڈیشن کا عالمی سطح پر استقبال کیا جا رہا ہے اسلام کی صحیح پیشکش علم اور وضاحت کے لیے اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیات دور کرنے کے لیے حالانکہ وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے لیکن انہوں نے وقف کر دیا ہے خود کو عالمی سطح پر اسلامی حقانیت پھیلانے کے لیے خاص طور پر انگریزی بولنے والے کرونوں سامین کے لیے صرف بتیس سال کی عمر میں ڈاکٹر زاکر اسلامی تعلیمات کو سمجھاتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں مطمئن کرنے والے انداز میں سبب دلیل اور سائنس کی مدد سے ان کے اندر بہترین صلاحیت ہے بے شمار قرآنی آیات اور دوسری مذہبی کتابوں کو لفظ بلفظ پیش کرنے کی ڈاکٹر زاکر مشہور ہے ان کے تنقیدی تجزیہ اور چنوٹی بھرے سوالوں کے فوراں اور مطمئن کرنے والے جوابوں کے لیے جو سامعین پوچھتے ہیں اور مشکوک لوگ پوچھتے ہیں ان کے عوامی خطبوں کے بارے میں سوال اور جواب کے کھلے دور میں انہوں نے دو سو سے زیادہ عوامی خطبے دیئے ہیں صرف پچھلے دو سالوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کیانیڈا یونائٹڈ کینگڈم سعودی عربیہ بہرین یو اے ای کوئیت قطر سری لنکا ملیشیا اور سنگاپور میں ہندوستان میں دیئے گئے بہت سے عوامی خطبوں کے علاوہ انہوں نے حصہ لیا ہے دوسرے عقیدوں کی اہم شخصیات کے ساتھ مناظروں میں بھی ڈاکٹر زاکر نائک اکثر دکھائی دیتے ہیں بہت سے عالمی ٹی وی پرگرامز میں اور سیٹلائٹ اور ٹی وی چینلز کے پرگرامز میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ملیشیا انڈیا وغیرہ میں انہیں مسلسل پوچھا جاتا اور انٹرویو کیا جاتا ہے عالمی سطح پر میڈیا کے ذریعے خاص کر اس بات پر کہ کیوں اسلام خلاف ہے عورتوں کے حقوق کے انسانی حقوق جدید سائنس اور جمہوریت کے لیکن انہوں نے بے خوفی سے دور کیا میڈیا کے غلط کہانیوں کو اسلام کے بارے میں حقیقتوں سے مخصوص حوالوں اور صحیح ترتیب سے انہوں نے صحیح کیا یا بے اثر بنایا پہلے سے قائم نتیجوں کو یا میڈیا کے تاثر کو اگر ہیں جن کی بنیاد ہے ناجائز فرضی نتیجہ یا فیصلہ ایک سو سے زیادہ ڈاکٹر زاکر کے تقریریں مباعثے اور مناظر آڈیو اور ویڈیو کیسٹس پر موجود ہیں جو مشہور ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اسلام پر اور تقابلی مضاہب پر دوستوں یہاں میں ختم کرتا ہوں تعرف حصہ میں استقبال کرتا ہوں اکسا ایڈیوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے ٹی سی پی جناب سکسینہ کا جو ابھی ابھی آئے ہیں سٹیج پر اور اب میں درخواست کرتا ہوں جناب محمد سے باقی اجلاس سمحالنے کی جناب محمد جزاک اللہ خیر آپ کے تعرف کے لئے ہمارے اجلاس شروع ہوگا عالمی بھائی چارے پر ڈاکٹر زاکر نایق کی تغریر سے اس کے بعد سوال جواب کا دور شروع ہوگا جس میں ہمارے سمائن پیس یہاں موجود لوگ کے ساتھ ساتھ ہمارے قابل مہمان خصوصی جناب صدر اور ہمارے علاقے کے ڈی سی پی کا استقبال ہے سوال یا جرہ کرنے کے لئے یا وہ معلومات چاہ سکتے ہیں عالمی بھائی چارے کے موضوع پر تاکہ یہاں موجود تمام لوگ بہتر طریقے سے موضوع کو سمجھ سکیں ہم شروع کرتے ہیں عالمی بھائی چارے پر تقریر ڈاکٹر زاکر نایق کی الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى عالی واصحابی اجمعین اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الناس اتقو ربكم اللذی خلقكم من نفسی واحدا خلق منها زوجها بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الناس انہا خلقناكم من زکر و انسا وجعلناكم شعوبا و قبائل ایلتارف انہا اکرامكم انداللہ یدقاكم ان اللہ علیم خبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہل صدری ویسر لی امری وہل الاقنطم من لسانی یفکہ قولی جناب ایڈوکیٹ حیگلی صاحب جناب ایڈوکیٹ انگورانی صاحب قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز بھائی بہنوں اسلامی طریقے سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنا رحم فرمائے اور بے حساب کرم فرمائے آج کی اس خوبصورت صبح کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ یوں تو بھائی چارے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں مثلا بھائی چارہ خونی رشتے کی بنیاد پر بھائی چارہ علاقائی بنیاد پر قوم ذات اور یقین وغیرہ لیکن بھائی چارے کی یہ تمام قسمیں بہت محدود ہیں لیکن الحمدللہ اسلام عالمی بھائی چارے میں یقین لگتا ہے اور نہ کہ اس بات میں کہ انسانوں کو ذات برادری یا چھوٹے بڑے کے فرق کے ساتھ پیدا کیا اور میں نے اپنی بات شروع کی تھی قرآن مجید کی سورہ حجرات کے سورہ نمبر اونانچاس آیت نمبر تیرہ سے جس میں عالمی بھائی چارے کا اسلامی نظریہ بہترین انداز میں سمجھایا ہے جو یوں ہے جو کہتی ہے کہ اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد وعورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو چماتیں اور قبیلے بنا دیئے ہیں اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے سب چیزوں سے قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے مطلب یہ ہوا کہ تمام انسانی نسل شروع ہوئی صرف ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے دنیا کے تمام انسانوں کا جدہ امجد صرف اور صرف ایک ہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانی نسل کو بانٹ دیا ہے قوموں اور قبیلوں میں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے نہ کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرے یا فساد کرے آپس میں کسی کو پرکھنے کی بنیاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک اس آیت کے مطابق نہ تو وہ سیکس ہے نہ ذات نہ رنگ نہ نسل نہ دولت بلکہ وہ ہے تقویہ جس کا مطلب ہے اللہ میں یقین کرنا پرہزگار ہونا اور نیک عمل کرنا جو کوئی زیادہ نیک عمل کرے گا زیادہ پرہزگار ہوگا زیادہ اللہ پر یقین رکھے گا اس کے واسفے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اونچہ درجہ ہے بے شک اللہ سب کچھ جانے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر بائیس کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں جنتوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لئے قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف طرح کی زبانیں پیدا کی اور رنگ پیدا کیے کالے انسان گورے گے ہوئے پیلے اور یہ نشانیاں ہیں رنگوں اور زبانوں کا یہ اختلاف ایک دوسرے کو کمتا سمجھنے کے لئے نہیں ہے کیونکہ ہر وہ زبان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ میٹھی زبان ہے آپ کو عجیب لگ سکتی ہے جو آپ کے لئے اجنبی ہے جو زبان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا اسے سن کر آپ کو ہنسی آسکتی ہے مگر جو لوگ زبان کو بولتے ہیں ان کے لئے وہ سب سے میٹھی زبان ہیں اس لئے اللہ فرماتا ہے اس نے پیدا کی مختلف زبانی اور رنگ جس سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور جان سکو اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سبترہ قائط نمبر سبتر وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمَ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اس نے صرف آرموں کو عزت بخشی یا امریکنوں کو یا کسی خاص قوم کو بلکہ اللہ نے عزت بخشی تمام اولاد آدم کو بغیر قوم نسخ ذات سیکس کا فرخ کیے ہوئے اور بہت سے ماننے والے ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں جن کا یقین ہے کہ تمام انسانیت کو ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا گیا وہیں آدم اور ہوا علیہ السلام لیکن کچھ ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب عورت کے گناہ کے سبب سے ہوا وہیں حضرت ہوا اللہ ان سے راضی ہو یعنی ہر انسان کی پیدائش ایک گناہ سے ہوئی اور وہ لوگ الزام صرف عورت کے تھوپتے ہیں یعنی ہوا انسانیت کی پسکی کی ذمہ دار حقیقت میں قرآن آدم اور ہوا علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے بہت سے جگہوں پر لیکن ہر جگہ پر برابری کے ساتھ دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے یعنی آدم اور ہوا علیہ السلام اگر آپ پڑھیں سورہ عراف سورہ نمبر سات آیت نمبر انیس سے ستائیس آدم اور ہوا علیہ السلام کا ذکر ایک درجن سے زیادہ بار کیا گیا ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ ان دونوں نے نافرمانی کی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العزت کی اور دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو معاف کر دیا گیا دونوں برابر کے شریک ہے اس غلطی میں قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو صرف حضرت حووہ پر الزام لگاتی ہو اللہ جن سے راضی ہوا لیکن ایک آیت ایسی ہے قرآن میں سورہ توہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر ایک سو ایک کیس جس کی مطابق صرف آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو دونوں برابری سے ذمہ دار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کے لیے دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو بخش دیا گیا اور کچھ ماننے والے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہوا نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی اور وہی انسان کے گناہ گار پیدا ہونے کی ذمہ دار ہیں مگر اسلام ایسا نہیں مانتا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سزا کے طور پر عورت کو درد زہ دے دیا یعنی لیبر پینز اس کا مطلب حمل ایک سزا ہے کچھ لوگوں کے مطابق لیکن اسلام اس بات کو نہیں مانتا اور قاری صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے سورہ نیسا سے سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک جس کے مطابق اس کو کی عزت کرو جس نے تمہیں سمالا ہو اسلام میں حمل عورت کی مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے اور قرآن فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر چودہ کہ اے لوگوں ہم نے تاقید کی تمہیں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی مسیبت پر مسیبت جھیل کر تمہاری ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور دو سال تک اسے دودھ پلائیا قرآن فرماتا ہے سورہ احکاف میں سورہ نمبر چیالیس آیت نمبر پندرہ ہم نے انسان کو تاقید کی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے تکلیف سے اس کی ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اس نے پیدا کیا حمل عورت کا مرتبہ بڑھاتا ہے یہ گھٹاتا نہیں اور اسلام میں عورت اور مرد برابر ہیں اور ایک حدیث کی مطابق جس کا ذکر ہے سہی بخاری میں جل نمبر آٹھ کتاب العدب میں باب نمبر دو حدیث نمبر دو ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس نے پوچھا کہ اس دنیا میں کون ایسا ہے جو حقدار ہے سب سے زیادہ میری محبت اور خدمت کا اور نبی نے فرمایا تیری ماں آدمی نے پوچھا اس کے بعد نبی نے فرمایا تیری ماں آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون نبی نے تیسری بار فرمایا تیری ماں آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون تب نبی نے فرمایا تیرا باب مختصر یہ کہ پچھتر فیصد یعنی بچوں کی محبت اور خدمت کا پونہ حصہ صرف ماں کے لئے پچیس فیصد یعنی پونہ حصہ محبت اور خدمت کا باب کے لئے ہے مختصر یہ کہ ماں کو ملتا ہے سونے کا تمغہ اس کو ملتا ہے چاندی کا تمغہ اور اسی کو ملتا ہے تامے کا تمغہ اور باپ کو صرف تسلی بخش انعام سے ہی کان چلانا پڑتا ہے یہ ہیں اسلام کی تعلیمات اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں لیکن برابری کا مطلب خوبہ ہو ہونا نہیں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں خاص کر جب اسلام میں عورت کی بات ہوتی ہے بہت سے مسلموں اور غیر مسلموں کو ایک غلط فہمی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ ماتمر ذریعے کو سمجھیں جو قرآنوں صحیح حدیث ہیں جیسا کہ میں نے کہا مرد اور عورت کلی طور پر برابر ہیں لیکن برابری کا مطلب ہو بہو نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر طلبہ کی ایک جماعت میں دو طلبہ طلب علم اے اور بی دونوں اول آتے ہیں اور دونوں کو ملتے ہیں سو میں سے اسی نمبر لیکن اگر آپ جوابی پرچے پر غور کریں اس میں دس سوال ہیں ہر سوال کے لئے دس نمبر پہلے جواب میں طلب علم اے پاتا ہے دس میں سے نو نمبر طلب علم بی پاتا ہے دس میں سے ساتھ نمبر اس لئے سوال نمبر ایک میں طلب علم اے طلب علم بی سے بنیزبت آگے ہے سوال نمبر دو میں طلب علم بی پاتا ہے دس میں سے نو نمبر اور طلب علم اے پاتا ہے دس میں سے ساتھ سوال دو میں طالب علم بی طالب علم اے سے بنزبت آگے ہیں باقی کے آٹھ سوالوں میں دونوں پاتے ہیں دس میں سے آٹھ اور اگر آپ دونوں طلبہ کے نمبر جوڑیں تو دونوں پاتے ہیں سو میں سے ہسی اس لیے اگر آپ دونوں کا تجزیہ کریں طالب علم اے اور بی کلی طور پر برابر ہیں لیکن کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم اے بنزبت آگے ہیں کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم بی بنزبت آگے ہیں لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں اسی طرح اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں بھائیچاری کا مطلب اسلام میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جنس کے لوگ برابر ہیں عالمی بھائیچاری کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ نسل ذات پاک کے علاوہ یہاں تک کہ جنس بھی کلی طور پر برابر ہیں اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں لیکن کچھ مسلوں میں مرد کو برطری ہے کچھ معاملوں میں عورت کو برطری حاصل ہے لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں مثال کے طور پر اگر ایک چور میرے گھر میں گھساتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عورتوں کے حقوق کو مانتا ہوں عورتوں کے آزادی میں یقین رکھتا ہوں اس لیے میری بہن میری بیوی میری ماں کو جا کر چور سے لگنا چاہیے کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چونتیس کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی یعنی آدمی زیادہ طاقت پر ہے عورت سے اس لیے جہاں طاقت کا سوال ہے آدمی کو برطری حاصل ہے کیونکہ ان کو زیادہ طاقت دی گئی ہے یہ ان کا فرض ہے عورتوں کی حفاظت کرنا یہاں مرد کو برطری ہے یہاں محبت اور خدمت کا سوال ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ کو دینی چاہیے وہاں عورت کو برطری حاصل ہے یسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ماں پاتی ہے تین گناہ زیادہ احترام اور خدمت باپ کے بنسبت یہاں عورت کو برطری حاصل ہے لیکن کلی طور پر اگر آپ غور کریں آدمی اور عورت اسلام میں برابر ہیں اور زیادہ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ جس کا موضوع ہے ویمنز رائٹس ان اسلام مورڈنائزنگ اور آؤٹ ڈیٹڈ اس کے پہلے حصے میں تقریر ہے اور دوسرے حصے میں سوال جواب کا دور ہے اس کیسٹ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کی گئی ہے اور بہت سی غلط فہمیت جو لوگوں کی دماغوں میں ہیں یہاں دور کی گئی ہیں اور میں نے اس تقریر میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کو چھے بڑے حصوں میں باتا ہے روحانی حقوق معاشی حقوق سماجی حقوق قانونی حقوق تعلیمی حقوق اور سیاسی حقوق اور میں نے وہاں خلاصہ کیا ہے کہ کلی طور پر مرد اور عورت برابر ہیں اسلام میں اللہ سبحانہ وتعالی کا تصور اس خدا برطر کا تصور نہیں ہے جو دیفتہ ہے کسی خاص نسلیہ ایک خاص انسانی گروہ کا لیکن قرآن فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر ایک آیت نمبر دو الحمدللہ رب العالمین حمد کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کی خدا برطر کو کہا گیا ہے رب العالمین تمام جہانوں کا رب اور قرآن مجید کی آخری سورت جو ہے سورہ ناس سورہ نمبر ایک سو چودہ آیت نمبر ایک جس کے مطابق قلعوذ برب الناس یعنی میں پنہ مانگتا ہوں رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے خدا برطر اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں کا رب ہے نہ کہ لوگوں کے ایک خاص گروہ کا یا ایک خاص نسل کا اور قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو شروع ہوتی ہیں یہ کہہ کر یا ایوہ الناس اے انسانوں اور میں نے بھی اپنی تقریر کے شروع میں دو آیتوں کا حوالہ دیا ہے جو شروع ہوتی ہیں یا ایوہ الناس اے انسانوں اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بخرہ میں بھی سورہ نمبر دو حیات نمبر ایک سو سٹھ یا ایوہ الناس اے لوگوں زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تمام دنیا میں عالمی بھائیشارے کو عام کرنے کے لیے اسلام میں ہے ایک اخلاقی نیار ایک اخلاقی قانون جو مدد کرتا ہے بھائیشارے کو عام کرنے میں ساری دنیا میں سارے عالموں میں قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تیس کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے تو گویا تمام لوگوں کو بچا لیا قرآن فرماتا ہے اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم یہ مخصوص نہیں کرتا نسل کو یا ذات یا رنگ یا مسلک کو اگر کوئی انسان مارتا ہے کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ قاتل ہو یا زمین پر فساد پھیلاتا ہو تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور اگر وہ انسان کسی کو بچاتا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم کسی ذات رنگ یا عقیدے سے ہو ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو بچایا قرآن کے پاس ہے بہت سے قانون اخلاقی انتظام کے لئے جن سے عالمی بھائیچارہ عام ہو جائے گا تمام کائنات میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ کبھی کسی کو چوری نہیں کرنی چاہیے یہ ایک جرم ہے یہ گناہ ہے اسلام کے پاس ایک طریقہ ہے زکاة کا جو یہ ہے کہ کوئی عبیر آدمی جس کے پاس بچت ہے نساب سے زیادہ یعنی پچاسی گرام سونا تو اسے اپنی بچت کا دھائی فیصد ہر کمری سال خیرات میں دینا چاہیے اگر دنیا کا ہر انسان زکاة دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائے گی اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے پروسل کو پیار اور مدد کرنی چاہیے قرآن فرماتا ہے سورہ معون میں سورہ نمبر ایک سو ساتھ آیت نمبر ایک سے ساتھ کیا تُو نے اسے کبھی دیکھا جو روز جزا کو جو اٹلاتا ہے یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں جو ریاکار ہیں اور برطنے کی چیز روکتے ہیں قرآن فرماتا ہے کہ لانت ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑوسیوں کی بھی مدد نہیں کرتے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں جس کا مطلب ہے کوئی شخص جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر یعنی جس نے خود کھانا کھایا جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں تو اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی قرآن مجید فرماتا ہے کہ فضول خرچی مت کرو قرآن فرماتا ہے سورہ عصرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چھبیس اور ستائیس کہ اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے اگر تم ایک فضول خرچ ہو تو یقیناً تم سبب وہ عالمی بھائشارے کو خراب کرنے کا کیونکہ اگر ایک شخص گماتا ہے وہ نفرہ پیدا کرتا ہے دشمنی پیدا کرتا ہے یہ پیدا کرتا ہے حسد بھائیوں کے بیچ میں ایک شخص کو سوری نہیں کرنی چاہیے ایک شخص کو خیرات دینی چاہیے ایک شخص کو پرنسیوں کی مدد کمی چاہیے یہ سب اخلاقی طور طریقے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں قرآن آگے فرماتا ہے کہ تمہیں رشوت نہیں دینی چاہیے قرآن فرماتا ہے سورہ بغرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھاسی کہ اور ایک دوسرے کا مال نہ نہ کھایا کرو نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو جس کا مطلب ہے اپنی دولت مت استعمال کرو لوگوں کو رشوت دینے میں اس طرح تم دوسروں کی دولت کھاؤگے اسلام اپنے بھائی کی دولت کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بیدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے بات یہی ہے کہ شراب اور جوہ اور بط وغیرہ والانصاب والازلام اور قرآن کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے بیکل الگ رہو تاکہ فلاحیاب ہو قرآن مجید فرماتا ہے کہ پرہیس کرو نشا کرنے سے شراب سے منشیات سے جوہے سے پتھونوں کی پرستش سے غیر کی باتیں بتانے سے یہ سب شیطان کے کام ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ نشا ایک بنیادی جڑ ہے جو سبب ہے سماج میں بہت سی برائیوں کا یہ روکتا ہے عالمی بھائیچارے کو عام ہونے سے اور آدھات کے حساب سے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ میں عوستن ہر دن انیس سو سے زیادہ زنا ملجبر ہوتے ہیں اور زیادہ تر معاملوں میں یا تو شکار یا زانی نشا کیے ہوتے ہیں اور آدھات بتاتے ہیں کہ امریکہ میں آٹھ فیصد لوگ محرموں سے سیکس میں مبتلا ہیں جس کا مطلب امریکہ میں ہر باروہ یا تیروہ شخص آپ کو ایسا ملے گا جو محرموں سے سیکس کر چکا ہے یعنی اپنے قریبی رشتداروں سے جن سے رشتہ رکھتا ہے باپ اور بیٹی بیٹا اور ماں بھائی اور بہن اور زیادہ تر تقریبا سبھی معاملوں میں یہ سب نشے کی حالت میں ہوتا ہے ایڈز دنیا میں پھیل رہا ہے اس کا ایک سبب منشیات ہے اس لئے قرآن فرماتا ہے منشیات اور جوہ یہ شیطان کے کام ہیں پرہیز کرو ان کاموں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اگر تم ان بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہو تو یہ عالمی بھائیچارے کی مدد ہوگی تمام کائنات میں پھیلنے کے لئے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر بتیس خبردار زنہ کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بلی بے ہیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے اسلام بدکاری کے خلاف ہے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر گیارہ اور بارہ کہ یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والوں کوئی جماعات دوسری جماعات سے مسخرپن نہ کرے ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخرپن کریں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور آپ اس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو اور نہ کسی کو برے لقب دو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھیت نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی قیبت کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ قیبت کرتے ہیں آپ کسی پر پیٹ تیشے تحمت لگاتے ہیں یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے آپ کھا رہے ہوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اور مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرہ گناہ ہے مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرہ جرم ہے یہاں تک آدم خور جو کھاتے ہیں انسانی گوشت وہ بھی نہیں کھاتے اپنے بھائی کا گوشت اس لئے اگر آپ غیبت کرتے ہیں اگر آپ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں بری بات کرتے ہیں یہ دوہرہ جرم ہے یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے اور قرآن جواب دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ فرماتا ہے تمہیں اس سے گھنائے گی کوئی اسے پسند نہیں کرے گا قرآن فرماتا ہے سورہ حمزہ میں سورہ نمبر ایک سو چار آیت نمبر ایک وَيْلُلِّ كُلِّ حُمَزَةِ الْلُمَزَةِ بلی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو ایپ کٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو اخلاقی طور تعلیقوں کے اس سارے قانون جو دیئے گئے ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیث میں وہ عالمی بھائیچارے کو بڑھاوا دیتے ہیں عالمی بھائیچارے پر بات کرنے کے علاوہ اسلام کی خاصیت یہ کہ یہ عملی طور پر عالمی بھائیچارے کو قائم کرتا ہے مسلمان دن میں پانچ بار اپنی نمازوں میں عالمی بھائیچارے کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں عالمی بھائیچارے کا صحیح بخاری میں یہ بتایا گیا ہے جل نمبر ایک کتاب الادھان میں باب نمبر پچھتر حدیث نمبر چھے سو بانوے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جب ان نماز کی واسطے کھڑے ہوتے ایک صحابی کا کاندھا برابر کھڑے صحابی سے ملا ہوتا ہمارے پاؤں برابر والے پاؤں سے چھو رہے ہوتے پیارے نبی نے فرمایا یہ بتایا گیا ہے سنو نمود آؤد میں جل دیکھ کتاب السلام باب نمبر دو سو پہتالیس حدیث نمبر چھے سو چھے سکت ہمارے نبی نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے کہ صفحے سیدھی کرو کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو اور درمیان میں کوئی فاصلہ یا جگہ شیطان کیلئے نہ چھوڑو نبی نے فرمایا نماز میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو اور شیطان کے داخل ہونے کیلئے کوئی جگہ نہ چھوڑو نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جسے آپ دیکھتے ہیں اونڈر ٹی وی آڈ میں آپ اونڈر ٹی وی آڈ جانتے ہیں شیطان دو سینگوں اور ایک پونچ والا نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے وہ تو ذکر کر رہے تھے نسل پرستی کے شیطان کا ذاتات کا رنگ کا دولت کا بینہ لحاظ کے چاہے امیر ہو یا غریب چاہے بادشاہ ہو یا فقیر جب آپ عبادت کے لئے کھڑے ہو جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہو تو کانے سکانہ ملا کر کیونکہ اس طرح بھائی شارہ بکتا ہے نسل کا شیطان ذاتات کا رنگ کا حقائط کا دولت کا آپ کے درمیان نہیں آتا اور بین الاقوامی بھائی شارے کی بہترین نسال آپ کو خج کے دوران دیکھنے ملتی ہے تقریباً پچیس لاکھ لوگ دنیا کے الگ الگ مقامات سے آتے ہیں مکہ خج نہ کرنے کے لئے لوگ دنیا کے الگ الگ مقامات سے امریکہ سے کینیڈا سے یوکے سے سنگپور سے ملیشیا سے انڈیا سے پاکستان سے انڈونیشیا سے دنیا کے الگ الگ مقامات سے آتے ہیں اور آدمی بغیر سلے کپڑے کے دو ٹکڑے پہنے ہوتے ہیں جو اکثر سفید ہوتے ہیں آپ نہیں پہشان سکتے جو شخص آپ کے برابر کھڑا ہے وہ بادشاہ ہے یا پھر فقیر ہے یہ بہترین مثال ہے بین الاقوامی بھائچارے کی یہ دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے پچیس لاکھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہر سال اور جو انسان آپ کے برابر کھڑا ہے آپ نہیں جان سکتے کہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر بینہ لحاظ کیے کہ امیر ہے یا غریب کالے ہیں یا گورے دنیا کے جس حصے سے بھی آپ آ رہے ہیں آپ نے پہنی ہیں ایک ہی طرح کی پوشاہ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تخریر میں حجت الودا کی موقع پر آپ نے فرمایا اللہ صرف ایک ہے اور کوئی عرب بڑا نہیں ہے کسی غیر عرب سے نہیں غیر عرب بڑا ہے ایک عرب سے ایک گورہ بڑا نہیں ہے ایک کالے سے نہیں ایک کالہ گورے سے بڑا ہونے کا ایک ہی میار ہے تقوی یہ ہے نیکی یہ ہے دینداری یہ ہے اللہ کا خوف قطع نظر آپ کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو آپ کا رنگ کچھ بھی ہو یہ بات آپ کو بڑا نہیں بناتی اللہ کے نظرین سب برابر ہیں اگر آپ زیادہ دیندار ہیں زیادہ اللہ سے آگاہ ہیں زیادہ نیک ہے صرف تب ہی آپ دوسرے انسانوں سے بہتر ہو سکتے ہیں اور جب حج ادا کیا جاتا ہے ہر شخص پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریق لک وہ دوراتے رہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک یہاں تک کہ جب وہ لوٹتا ہے حج سے وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں رہتا ہے لبیک اللہم لبیک جس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں لبیک لا شریق لک لبیک میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریق نہیں ہے میں حاضر ہوں ان الحمدہ والنعمتہ تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں سب عطا کیا ہوا تیرا ہے لکا والملک لا شریق لک تجھی سے ہی ساری سلطنتیں تمام کائنات اور تیرا کوئی شریق نہیں ہے یہ نقش ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں کہ لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں اے میرے رب میں حاضر ہوں اور اسلامی یقین کی بنیاد ہے یقین رکھنا کہ ایک ہے اور واحد ہے بنانے والا اور پالنے والا تمام کائنات کو وہ اکیلہ ہی عبادت کے لائق ہے اور ایک اللہ میں یقین رکھنے کے سبب سے ہی ہو سکتا ہے عالمی بھائی چارہ اس کا مطلب ہے اسی اللہ نے تمام انسانوں کو بنایا چاہے آپ امیر ہیں یا غریب چاہے آپ ایک مرد یا عورت چاہے کالا یا گورا کسی بھی ذات رنگ یا عقیدے سے آپ کا تعلق ہو سب برابر ہیں کیونکہ سب کو بنایا ہے ایک اور واحد بنانے والے نے خدا بڑتر نے اگر آپ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں تو عمل ملا سکتے ہیں عالمی بھائی چارے کو یہی سبب ہے کہ سبھی بڑے مذاہب جو خدا کے تصور میں یقین رکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر یقین رکھتے ہیں وجود پر ایک خدا بڑتر کے اور اکسفورڈ ڈکشنری کی مطابق مذہب کا مطلب ہے ایک یقین انسانوں پر حکومت کرنے والی سب سے بڑی طاقت میں ایک خدا یا بہت سے جو عبادت اور فرمک برداری کے لائق ہے اس لئے مختصر میں اگر آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کسی مذہب کا تو آپ کو سمجھنا ہوگا اس مذہب میں خدا کا تصور اور کسی بھی مذہب میں خدا کے تصور کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے ماننے والے کیا کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کی مذہبی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں بہترین طریقہ ہے تجزیہ کرنے کا کہ اس مذہب کی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چونسٹھ قل یا اہل کتاب آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہمیں تم میں برابر ہیں پہلی بات کیا ہے اللہ نعمد الا اللہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو ولا نشری کا بھی شئیوں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں ولا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کوئی رب بنائیں فانتولو پس اگر وہ مو پھیر لیں فقلو شہدو تو تم کہہ دو کہ گوا رہو بینہ مسلمون ہم تو مسلمان ہیں جھکاتے ہیں اپنی منشاہ کو سامی اللہ کے اللہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کس طرح بات کی جائے مختلف لوگوں سے ہی کہتا ہے تعالیٰ الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں برابر ہیں پہلی بات کیا ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کسی با کسی کی عبادت نہ کریں ولا نشری کا بھی شئیوں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اس لئے خدا کے تصور کو سمجھنے کے لئے کسی بھی مذہب میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کتابیں کیا بولتی ہیں خدا کے تصور کو سمجھ لیا آپ سمجھ جائیں گے مذہب کو ہم سب سے پہلے تجزیہ کرتے ہیں خدا کے تصور کا ہندوزم میں اگر آپ ایک عام ہندو سے پوچھیں گے جو عام آدمی ہے کہ کدنے خدا موجود ہیں کوئی کہے گا تین کوئی کہے گا سو کوئی کہے گا ہزار جبکہ دوسرے کہیں گے تیتیس کرو تین سو تیس ملین لیکن اگر آپ پوچھیں ایک قابل آدمی سے جو ماہر ہو ہندو کتابوں کا وہ آپ کو بتائے گا کہ ہندو کو حقیقت میں پوچھنا چاہیے صرف ایک خدا کو اور ان کو یقین لکھنا چاہیے صرف ایک خدا میں لیکن عام ہندو یقین لگتا ہے ایک فلوسفی میں جسے کہا جاتا ہے پینٹھیزم عام ہندو کیا کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے پیر خدا ہے سورج خدا ہے چاند خدا ہے بندر خدا ہے انسان خدا ہے سام خدا ہے ہم مسلم کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے خدا کا لگا کر سب کچھ خدا کا ہے پیر خدا کا ہے سورج خدا کا ہے چاند خدا کا ہے بندر خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سام خدا کا ہے اس لئے بڑا فرق ہندو اور مسلمانوں کی بیچ یہ ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے خدا کا لگا کر صرف فرق ہے کا کا اگر ہم سلجھا سکیں اس کا کے فرق کو ہندو اور مسلمان ہم ایک ہو جائیں گے ہم اسے کیسے کریں قرآن فرماتا ہے ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں برابر ہیں پہلی بات کیا ہے اللہ کسی با کسی کی عبادت نہ کریں سب سے زیادہ عام کتاب جسے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں ہندووں میں وہ ہے بھگوت گیتہ اگر آپ بھگوت گیتہ پڑھیں ادھیہ ایسار شلوک بیس یہ کہتا ہے کہ سب جن کی عقلیں خڑپ لی ہیں دنیاوی خواہشات نے وہ پوجہ کرتے ہیں نیند دیفتاؤں کی جس کا مطلب ہے وہ جن کی عقلیں خڑپ لی ہیں دنیاوی خواہشوں نے وہ پوچھتے ہیں دیفتاؤں کو ایک سچے خدا کے علاوہ اور اگر آپ اپنشت پڑھیں جو ایک اور مذہبی کتاب ہندو کی اس کا ذکر ہے چھندوگیا اپنشت میں ادھیہ ایچھے ورگ نمبر دو شلوک نمبر ایک ایکم ایو دویتیم صرف ایک خدا ہے دوسرا نہیں اس کا ذکر ہے سویتاس واترہ اپنشت میں ادھیہ نمبر چھے شلوک نمبر نو جس کا مطلب ہے اس کا خدا بڑھتر کا کوئی پالنہار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماباپ ہیں اس کا ذکر ہے سویتاس واترہ اپنشت میں ادھیہ نمبر چار شلوک نمبر انیس نتس سے پرتیماز تھی اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کا ذکر ہے سویتاس واترہ اپنشت میں ادھیہ نمبر چار شلوک نمبر بیس کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے کوئی اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے ہندووں کی کتابوں کے بیچ سب سے زیادہ ماننے ہیں وید بنیادی طور پر چار وید ہیں رگ وید یجور وید سام وید اور اتھر وید اگر آپ یجور وید پڑھیں اس کا ذکر ہے ادھیہ نمبر بتیس شلوک نمبر تین نتس سے پرتیماز تھی اس کا کوئی اکس نہیں ہے خدا بڑھتر کوئی اکس نہیں رکھتا اس کا ذکر یجور وید میں ہے ادھیہ نمبر چالیس شلوک نمبر آٹھ کہ خدا بڑھتر بغیر جسم کا ہے اور پاک ہے اور یجور وید کا اگلا شلوک ادھیہ نمبر چالیس شلوک نمبر نو یہ کہتا ہے کہ انہاتمہ پروشانتی یا اسمبھوتی مپاس تھے وہ انہیروں میں جا رہے ہیں جو پوچھتے ہیں اسمبھوتی کو اسمبھوتی کا مطلب قدرتی چیزیں جیسے ہوا پانی آگ اور شلوک آگے کہتا ہے وہ اور زیادہ دھیروں میں داخل ہو رہے ہیں جو پوچھتے ہیں سمبھوتی کو سمبھوتی یعنی بنائی ہوئی چیز جیسے کرسی میز بوت وغیرہ یہ کون کہتا ہے یجور وید ادھیہ نمبر چالیس شلوک نمبر نو اور اگر آپ آگے پڑھیں گے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے یہ اتھر وید میں ادھیہ نمبر بیس ہم نمبر اٹھاون شلوک نمبر تین ویف مہا اوسی واقعی سب سے بڑا خدای برطر ہے ویدوں کے درمیان سب سے زیادہ ماننے ہے رگ وید اس بات کا ذکر ہے رگ وید میں کتاب نمبر ایک ہم نمبر اکسو چونسٹھ شلوک نمبر چیالیس کہ سادھو سنت اور مہا پروش خدای برطر کو بکارتے ہیں بہت سے ناموں سے اور اگر آپ پڑھیں رگ وید کتاب نمبر دو ہم نمبر ایک بہت ساری صفات ہے خدای برطر کی ان میں ایک ہے جس کا ذکر رگ وید میں ہے کتاب نمبر دو ہم نمبر ایک شلوک نمبر تین برمہ اگر آپ برمہ کا ترجمہ انگریزی میں کریں اس کے ایک معنی پیدا کرنے والا ہے اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے خالق ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی پکارتا ہے خدای برطر کو خالق یا پیدا کرنے والا یا برمہ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ برمہ خدای برطر ہے جس کے چار سر ہیں اور ہر سر پر تاج ہے ہم مسلمان اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں جبکہ آپ خلاف جا رہے ہیں سویتاس واترہ اپنشت کے حد ہے نمبر چھے شلوک نمبر نو جو کہتا ہے ناتس سے پرتیمہ اسٹی اس جیسا کوئی نہیں ہے آپ دے رہے ہیں ایک اکس خدا کو ایک اور صفت بیان کی گئی ہے رگویت میں کتاب نمبر دو ہم نمبر ایک شلوک نمبر تین وشنو اور آپ وشنو کا ترجمہ انگریزی میں کریں گے اس کا ایک مطلب ہے سمحالنے والا پالنے والا اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے رب ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی خدای برطر کو پکارتا ہے رب یا سمحالنے والا یا پالنے والا یا وشنو کہ کر لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وشنو خدای برطر ہے جس کے چار ہاتھ ہیں اور اس کے ایک ہاتھ میں چکر ہے بسکس اور اس کے ایک ہاتھ میں کمل ہے ہم مسلم اس بات پر سخت اعتراض کرتے ہیں جبکہ آپ ایک تصویر دے رہے ہیں خدای برطر کو آپ خلاف جا رہے ہیں یہ جو رویت کے ادھین نمبر تیس شلوک نمبر تین جو کہتا ہے ناتس سے پرتماس تھی اس کا کوئی عکس نہیں ہے اس کا ذکر ہے رگوید میں بھاگ نمبر آٹھ ادھین نمبر ایک شلوک نمبر ایک مات چیدنائی دی شنصت تمام تعریفیں اس اکیلے کے لیے ہیں اس اکیلے کو پوجو اس کا ذکر ہے رگوید میں بھاگ نمبر چھے ہم نمبر پیتالیس شلوک نمبر سولہ یا ایک ات مشتہی صرف ایک خدا ہے پوجو اس اکیلے کو اور برہمہ سوترا بنیادی عقیدہ ہندو کا یہ ہے ایکم برہم دویتی ناستے نہنا ناستے کنچن بھاگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے صرف ایک خدا ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے اس لیے اگر آپ ہندو کتابوں کو پڑھتے ہیں آپ سمجھیں گے خدا کا تصور ہندویزم میں اب ہم تذیہ کرتے ہیں خدا کے تصور کا یہودی مذہب میں اس کا ذکر ہے یوٹانومی میں پرانے اہدنامے کی چپٹر نمبر چھے ورس نمبر چار موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شما ازرائیلو ادنالحینو ادنالخط یہ ابرانی قول ہے جس کا مطلب ہے سنو اے ازرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اس کا ذکر ہے ایزایہ کی کتاب میں چپٹر نمبر تہتالیس ورس نمبر گیارہ صرف میں خداوند ہوں اور میرے سیوا کوئی بچانے والا نہیں اس کا ذکر ہے ایزایہ کے کتاب میں چپٹر نمبر پہتالیس ورس نمبر پانچ میں خداوند ہوں اور کوئی بھی نہیں میرے سیوا کوئی خداوند نہیں اس کا ذکر ہے ایزایہ کے کتاب میں چپٹر نمبر چھےالیس ورس نمبر نو میں خدا ہوں اور کوئی بھی نہیں میں خدا ہوں اور کوئی مجھ سا نہیں یہ فرمایا گیا ہے ایکزیدس کی کتاب میں چپٹن نمبر بیس ورس نمبر تین سے پانچ اور اسی طرح ڈیوٹرانیمی کی کتاب میں بھی چپٹن نمبر پانچ ورس نمبر سات سے نو یہ کہتا ہے کہ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا خدا برطر یہاں فرماتا ہے تو میرے آگے اور معبودوں کو نہیں ماننا تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خدا ون تیرا خدا غیور خدا ہوں اس لئے اگر آپ پرانا اہدنامہ پڑھیں ہم سمجھ سکیں گے خدا کا تصور یہودی مذہب میں اس سے پہلے کہ میں بات کروں عیسائیت میں خدا کے تصور پر میں کچھ پوائنٹ کلیر کرنا چاہوں گا کہ اسلام اکلوتا غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ایمان کا لازم حصہ ہے کوئی مسلم مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں رکھتا ہمارا ایمان ہے کہ وہ بڑی عثمت والے پیغمبروں میں سے ایک تھے اللہ سبحانہ وتعالی خدا بڑھتر کے ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیحہ تھے مطلب کرائیسٹ ہمارا ایمان ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے موجزاتی طور پر بغیر کسی مرد کی مداخلت کے جو آج کے مارڈن زمانے کے کئی عیسائی نہیں مانتے ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے اچھا کیا پیدائشی اندوں اور کوڑیوں کو خدا کی جازت سے ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا خدا کی جازت سے مسلمان اور عیسائی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں لیکن کچھ عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام انہوں نے خدای دعویٰ کیا حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں تو پوری بائبل میں ایک بھی واضح بیان ایسا نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو کہا ہو کہ وہ خدا ہیں یا یہاں پر انہوں نے کہا ہو میری عبادت کرو حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا اس کا ذکر ہے جون کی انجیل میں چپٹل نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس میرا باپ مجھ سے بڑا ہے جون کی انجیل چپٹل نمبر دس ورس نمبر انتیس میرا باپ سب سے بڑا ہے میتھیو کی انجیل چپٹل نمبر بارہ ورس نمبر اٹھائیس میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں لیوک کی انجیل چپٹل نمبر دیارہ ورس نمبر بیس میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں جون کی انجیل چپٹل نمبر پانچ ورس نمبر تیس میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ صحیح ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے باپ کی مرضی جو کوئی بھی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا لیکن خدا کی مرضی اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی حوالے کر رہا ہے خدا برطر کو اور اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے اسلام اور جو کوئی اپنی مرضی خدا برطر کے حوالے کرتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یقیناً توریت یا نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں آئے حقیقت میں وہ ان کی تصدیق کرنے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا اس کا ذکر ہے میتھیو کی انجیل میں چپٹر مبار پانچ ورس نمبر سبترہ سے بیس انہوں نے کہا کہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں یہ سارے حوالے بائبل کے کنگ چیمز ورجن سے لیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیقی